اسلام علیکم ناظرین آج ایک انتہائی اچھی خوش خبری بلکہ اچھی خبر ہے چونکہ میں بریک کرنے والا ہوں اور ناقابل یقین کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا اور ماشاءاللہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ جپان نے ایک میڈیسن تیار کر رہی ہے جو کہ تیسرے فیز میں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ جپان کی وہ فیوجی کمپنی جو کوڈک کے مقابلے میں آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اپنی فیوجی کمپنی جو ہے اس کو فارما سٹیگل کمپنی کے اندر تبدیل کر دیا تھا تو آج یہ خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ دعائی تیار کر لی ہے اور یہ تیسرے فیز میں ہے تیسرا فیز کیا ہے کہ وہ اس دعائی کو کلینیکل ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے پیش کر دیا اور تقریبا مور دن تھرٹی ممالک جو ہیں انہوں نے اس دعائی کا جو ہے پرمیشن دے دیا ہے اس کو کلینیکل یوز کے لیے مطلب کہ جو انتہائی کرٹیکل جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان پر یہ دعا جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا جو آئی سی یو میں پیشنٹس ہیں جن کی بہت زیادہ تشویشناک کہہ سکتے ہیں کہ حالت ہو چکی ہوتی ہے ان کے لیے انہوں نے یہ امریکہ نے بھی اس کو اجازت دے دی ہے فیو جی نے اور یہ جپان کے وزیر آزم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس ملک کو بھی جس ملک نے بھی ہم نے کہا تو ہم اس کو یہ دعا پروائیڈ کریں گے یہ کلینیکل ٹیسٹنگ کے لیے یہ دعای جو ہے وہ آ چکی ہم آرکیڈ کے اندر جو کہ انتہائی خوش آمد ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جپان نے اس دعای کو اپنے جو ہے مریضوں پہ اپلائی کیا ہے اور یہ اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ مصر میں اور امریکہ میں جو کہ اور اس کے ساتھ سعودی عرب نے اس کو اپنے مریضوں پہ کلینیکل ٹیسٹنگ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور امریکہ نے اجازہ دے دی ہے یہ فرس ٹائم ہوئے کہ امریکہ جیسے کنٹری نے کسی دعا ساز کمپنی کو یہ اجازہ دی ہو جو کہ دوسرے ملک سے ہو اور یہ انتہائی خوش آمد ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے جو کہ تقریباً تمام دنیا کے لیے میں یہ اچھی خبر لے کے آئے ہوں اور امید ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے مستفید ہو تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا میری طرح مجھے خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور اللہ کرے کہ اس کا تیسرا فیز بھی کامیابی سے جو ہے وہ کسر جائے تاکہ یہ تو آج جو ہے یہ مریضوں کو صحتیاب کر پائے تو Thank you very much